بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس پیرنٹس اینڈ ادر اسلام علیکم آپ کو پتا ہے کہ ہم ایمڈی کیڈ کے حوالے سے ہر خبر سے آپ کو اگاہ رکھے ہوئے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب میں اب تک جو ہائیہ سکورہ وہ کتنا رہا ہے اور جو اسپیکٹڈ میرڈ ہوگا پنجاب کا وہ کیا ہوگا اس سے پہلے ہم اوورال میرڈ کی بات کر چکے ہیں آج ہم پنجاب کی بات کریں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد دوسرے سوبوں کی علید علید ویڈیو بنا کے بھی اپلوڈ کریں گے جو ہم آپ کو میرڈ بتائیں گے انشاءاللہ اسی کے تھوڑا اراؤنڈ باب ہوگا اسی کے قریب ترین انشاءاللہ ہوگا پہلے ہم وہ بات کرتے ہیں کہ اب تک جو سکور رہا ہے وہ کتنا رہا ہے کتنے بچوں نے کتنے نمبر لیے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا دیر سٹوڈنٹ اب تک آپ کو پتا ہے کہ جو ٹوٹل نمبر ہیں وہ دو سو داستے اس دفعہ اور دو سو دس کسی ایک بچے نے بھی نہیں لیے دو سو پانچ سے لے کر دو سو نو کے درمیان جو بچے ہیں وہ زیرو پرسنٹ ہے ایک بھی بچہ ایسا نہیں ہے جس نے دو سو پانچ سے زیادہ نمبر لیے ہوں اور اگر ہم بات کریں یہ میں صرف پنجاب کی بات کر رہا ہوں یہ بات واضح رہے کہ یہ اوورال بات نہیں ہے صرف پنجاب کی بات ہے اور دو سو سے لے کر دو سو چار کے درمیان صرف ایک بچہ آیا ہے اور اسی طرح ایک سو پچانوے سے لے کر ایک سو نینہ نوے تک صرف نو بچے ہیں جنہوں نے اتنے نمبر لیے ہیں ایک سو نوے سے لے کر ایک سو چارانوے کے درمیان ایکیاسی بچے ہیں اور ایک سو پچاسی سے لے کر ایک سو نانوے تک جو ہے تین سو ساٹھ طالبی لوگوں نے صرف اتنے نمبر لیے ہیں اور اگر ہم بات کریں ایک سو اسی سے ایک سو چوراسی کے درمیان تو صرف گیارہ سو چاس بچے ایسے ہیں جنہوں نے اتنے نمبر لیے ہیں واضح رہے کہ یہ بات صرف پنجاب کی ہو رہی ہے اور ایک سو پنجتر سے لے کر ون سیمٹی فائف سے لے کر ون سیمٹی نائن تک بچے جو ہیں دو ہزار دو سو بائیس بچے ہیں یہ وہ فگر ہیں جو ہم نے آپ کو بتایا ہے اس لیے بتایا ہے کہ آپ کو میریٹ کا تھوڑا اندازہ ہو سکے اور آگے ہم ایک فارمولہ لگا کے اور تھوڑے سے نمبر بھی نکالتے ہیں اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ میریٹ کیا رہے گا فرض کر لیں میٹرک میں آپ کے ایک ہزار چالیس نمبر ہیں اور اوبرال جو نمبر تھے میٹرک وہ آپ کو پتا ہے گیارہ سو ہیں گیارہ سو میں سے اگر کسی بچے نے ایک ہزار چالیس لیے ہیں تو اس کو ہم تقسیم کریں گے اور تقسیم کرنے کے بعد اس کو ضرب دے دیں گے دس سے کیونکہ میٹرک کے دس پرسنٹ نمبر کاؤنٹ ہوں گے تو جو انسر آئے گا وہ ہوگا نائن پائنٹ فور فائیو تو میٹرک کے آپ کے نمبر ہو جائیں گے نائن پائنٹ فور فائیو پرسنٹ اسی طرح اگر ہم بات کریں ایف ایسی کی تو ایف ایسی میں اگر فرض کریں کہ ایک بچے نے پائنسو ایسی لیے ہیں پائنسو ایسی میں صرف سائنس مضامین کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اس سال جو ہے اوبرال نمبر نہیں ہے ساری ایف ایسی کے پیپر صرف اکتیاری مضامین کے ہوئے ہیں سائنسی سبجیکٹ کے ہوئے ہیں تو سائنسی جو ہے ان کے نمبر ہیں انہی سبجیکٹ کے نمبر ہیں اور ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس میں سے ایک بچے نے پائنسو ایسی نمبر لیے ہیں اور اوبرال جو بنتے ہیں وہ جو پیپر ہوئے ہیں وہ ٹوٹل چھے سو نمبر بنتا ہے اب چھے سو نمبر میں سے اس نے پائنسو ایسی نمبر لے لیے ہیں اور اب جب اس کو ہم تقسیم کریں گے تو جو بھی آنسر آئے گا اس کو آپ نے ضرب دے لینی ہے فورٹی سے فورٹی سے اس لیے ضرب دینی ہے کہ ایف ایسی کے جو پرسنٹ ہے جب وہ فورٹی پرسنٹ ہے اس لیے فورٹی سے جب ہم ضرب دیں گے تو آنسر جو آئے گا وہ آئے گا تھرٹی ایٹ پائنٹ سیکس تو آپ اسی طرح آپ کے جو ایف ایسی کے نمبر ہو جائیں گے وہ تھرٹی ایٹ پائنٹ سیکس ہو جائیں گے اب اس کے بعد اگر ہم ایم ڈی کیڈ کی بات کریں ایم ڈی کیڈ میں سب سے لو سکور جو ہم نے ابھی بھی آپ کو بتایا ہے سب سے ون سیمٹی فائف تھا تو ہم اسی کے راؤنڈ برڈ ون سیمٹی سیمٹی رکھتے ہیں اگر کسی بچے کہے ہیں تو اب فرض کریں ایم ڈی کیڈ میں سکے ون سیمٹی سیمٹی سیمٹ ہیں اور آباوٹ دو ہزار دس ہیں دو ہزار دس سے سوری دو سو دس سے اس کے ایک سو ستتر نمبر آگے ہیں تو جب ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں تو اس کے بعد جو بھی آنسر آئے گا اس کو اگر ہم ضرب دیں پچاس سے پچاس سے اس لیے کہ ایم ڈی کیڈ کی جو پرسنٹ ایج ہے فو ففٹی پرسنٹ ہے اب ففٹی سے جب اس کو ضرب دیں گے تو فوٹی ٹو پوائنٹ ون آ جائے گا اب فوٹی ٹو پوائنٹ ون پرسنٹ جو ہوگی اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے ایم ڈی کیڈ میں اتنی پرسنٹ ایج بنتی ہے اب ہم اس کو جمع کریں گے تو جمع کر کے آپ دیکھیں ایسپیکٹڈ میرڈ جو اس کا بنے گا اس بچے کا جو اور یہی جو میرڈ ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ اس سال میرڈ رہے گا کیا اب ہم یہی فرض کر لیتے ہیں تو اس کے اب نائن پوائنٹ فور فائی تھے اور اس کے وہ ہم نے جمع کر لیا فور ٹو پوائنٹ ون سے یہ وہ نمبر ہے جو پیچھے ہم نے ابھی آپ کے سامنے کاؤنٹ کی ہے ہیں تو اب جب اس کو میٹرک فر اے اے اس سی میٹرک اور ایکièrement کے نمبر جب ہم نے جمع کر لیے تو اس کا ٹوٹل بنے گا نائنٹی پوائنٹ ون سیکس اب نائنٹی پوائنٹ ون سیکس جو ہے اس کا ٹوٹل نہ بنا اوپر ہم نے نائن پوائنٹ چھے ہاں فورئف ٹو ٹو پائنٹ ون جو ہے وہ اے اللی 숨یچ سیع جو ہے ابھی ہم نے جو کر آپ کیا ہے سوری 38.6 جو ہے وہ ایف ایسی کا ہے اور 42.1 جو ہے وہ ایم ڈی کیڑ کا ہے اب اگر ہم اس کو جمع کریں تو 90.16 بنتا ہے اب جو اسپیکٹڈ میریڈ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ بھی اتنا ہی ہوگا اس سال 90.16 میریڈ ہو سکتا ہے اور پچھلے سال سے صرف 1% کا فرق پڑے گا جی ہاں پچھلے سال سے اس سال جو صرف 1% کا نمبر پڑے گا ابھی ہم نے آپ کے سامنے کچھ نمبر رکھتے ہیں تو ان نمبروں کو دیکھیں اب یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ اس سال نمبر تو بہت کم ہے تو میریڈ کیسے بڑھ سکتا ہے نمبر ایسے میریڈ ایسے ہی بڑھے گا اور اگر اس فارمولے جو ہم نے نکالا ہے اور جو میریڈ بنا ہے اگر اس میں کوئی فرق آیا تو 0.3% کا کم ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوگا جی ڈیئر سوڈنٹ اس میں نمبر آپ کو ہم نے اس لیے بتائے ہیں اس کا کوئی فرپس تھا آپ کو بتانے کا کہ آپ کے سامنے نمبر اس لیے رکھتے ہیں لیکن آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے لیکن اس سے یہ نہ سمجھے گا کہ اس میں تو بہت کم بچے ہیں جو کہ تھوڑے نمبروں والے ہیں اور ان بچوں کے نمبر تو ایمڈی کیٹ میں تھوڑے آئے ہیں لیکن وہ میریڈ کیسے بڑھ گیا تو میریڈ کو جو ہوئے وہ سیٹ کے حساب سے ہی بڑھنا ہے اس لیے بڑھ جائے گا سیٹیں پورے پاکستان کی اس میں کون نہیں ہونی صرف پنجاب کی ہوں گی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میریڈ جو پرسنٹیج ہوتی کیسے ہیں نکالتے کیسے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا اب میریڈ بنے گا کیسے اب ان میں سے جو بچے اپنا سارا ریزرٹ جمع کروائیں گے تو اوپر جو میریڈ بنے گا وہ میریڈ جتنے بھی نائنٹی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ نائنٹی پائنٹ ون سیکس نائنٹی پائنٹ ون سیکس سے اوپر اوپر جتنے بچے ہوں گے وہ انہوں نے رکھ لینے ہیں مثال کے طور پر جتنی سیڈز ہیں چونتی سو کتنی ہم پینتی سو لگا لیتے ہیں پینتی سو پہلا بچہ جو ہوگا وہ میریڈ جہاں بھی ختم ہوگا وہ میریڈ بن جائے گا سب نے اپلائی کیا فرض کریں بیس ہزار بچہ اپلائی کرتا ہے مثال کے طور پر تو پینتی سو اس میں سے بچہ چاہیے تو جو ان میں سے ٹاپر پینتی سو ہوں گے جن کے نمبر سب سے زیادہ ہوں گے وہ پینتی سو وہ نکال لیں گے اور انہیں کو مختلف کالجز میں ان کا جو میریڈ ہوگا جو سیٹ ہوگی وہ ان کو دے دی جائے گی یہ اس طرح میریڈ بنتا ہے تو اس طرح بننے کے بعد اب ہم نے اگر فرض کریں کسی بچے کے ایم ڈی کیڈ میں ایک سو ستر ہیں ایک سو اسی ہیں تو ان کے ایف ایسی میں تھوڑے کم یا زیادہ ہیں اس طرح ملا کے تو بہت سے ایسے بچے بن جاتے ہیں جن کا میریڈ جو ہے وہ نینٹی سے اوپر ہے اب نینٹی سے اوپر ہے تو اس کا مطلب نینٹی سے اوپر ہی میریڈ جائے گا پینتی سو سے زیادہ بچے ایسے ہیں اور اگر اس بتائے گے میریڈ میں اگر کوئی فرق آیا تو زیرو پائنٹ تھری کا آ سکتا ہے اس سے زیادہ فرق نہیں آئے گا باقی رہی بات کہ اس میں ہنڈر پرسن کیا بنے گا وہ انشاءاللہ جس دن یہ اپلائی کرنے کا ڈیڑھ ختم ہو جائے گی جیسے جیسے بچے اپلائی کریں گے واضح ہوتا جائے گا افیشلی نون سونے سے پہلے انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے اس لئے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر کوئی پوائنٹ رہ گیا ہو آپ کو سمجھ نہ آئی تو تو آپ کمنٹ میں ہمیں بتائیے گا ہم اس کا جواب ضرور دیں گے